اور میں اس کا سیدھے طور پہ اگر کسی کو آروبی مانتا ہوں تو بھارتی چنتہ پارٹی کی اس کشاسن کو مانتا ہوں وہ ٹھیک طریقے سے کانون کو ہینڈل نہیں کر پا رہا جس طریقے سے دیش کے اندر دھرموں کے بیچ میں آپس میں سوہار دونا چھئے بھائی جارہ ہونا چھئے اس کو ختم کرنے کی راجنیتی کی جارہی ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ دیش کے بھوشے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور آج ورطمان میں تو ہم سب لوگ اس سے آتنکت ہی ہیں آپ دیکھئے کہ کبھی تو جو مین مددے ہیں آج دیش کے اندر وہ ہے روزگاری کا، روٹی کا، کپڑے کا، روزگار کا آپ اس سے دھیان بٹانے کے لیے کبھی تو ٹرپل تلاک کی بات کرتے ہیں کبھی کہیں پر آپ لف زہاد کی بات کرتے ہیں اور آج کی جو موجودہ سرکار ہے وہ جس طریقے سے ایسے مدد دھونڈ دھونڈ کر لاتی ہے جس کے اندر پورا آوام اس کے پیچھے لگ جاتا ہے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں جن کو جو دکتیں ہیں اس کو ہائلائٹ کرنا چاہے اس سے الگ ہٹ کر وہ ان مددوں کے پیچھے ڈیویٹس شروع کر دیتے ہیں اپنے واد ویواز شروع کر دیتے ہیں ابھی ہمارے سامنے دیکھئے ایک دھرنا اور ساتھیوں کا رکھا ہے جہاں پر تلی کے اندر تبلغ آباد میں روی داز جی کا مندر توڑ دیا جو چھے سو سال پرانا مندر ہے اس کو توڑ کر وہاں پر وہ کیا سنتیج دینا چاہتے ہیں اس سمودائے کے پورے دیش بھر کے لوگوں کو انہوں نے ان کے دماغی مانسک سنتولن بکھر دیا توڑ دیا ان کے سیدھے دل کے اوپر ان کی آستہ کے اوپر انہوں نے کٹارا گات کیا وہ لوگ اپنا جو ان کا روزگار ہے اس سے الگ دماغ اٹ کیا جس طریقے سے وہ روزانہ محنت کر سکتے تھے اپنا کام دندہ کر سکتے وہ چھوڑ چھوڑ کر تلی کے اندر یہاں پر دھرنے پر درشنوں میں لگے کہ سرکار کو بتانے کے لیے آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں اسی دوران وہاں پر ایک اور ان کے جو بھاگوات ہیں مہن بھاگوات انہوں نے کہا کہ دیش کے اندر جو ریزرویشن ہے اس کے اوپر بھی ہمیں چرچہ کرنی چاہیے مطلب انہوں نے اگلا ایجینڈا بھی اپنا صاف کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ریزرویشن دیش سے کتم کرنا چاہیے اس کے لیے ڈسکشن شروع کر دیجئے اس کے اوپر چرچہ شو کر دیجئے مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا سماج کا سب سے نچلا تفکہ ہے جو دیلی کے اندر اور دیش کے اندر صفائی کا کام کرتا ہے اس کو آپ چھے چھے مہینے تک تنخواہ دینے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے کوئی کانون نہیں بنا رہے لیکن دوسری طرف ان کا سیدھے طور پر آپ آستہ کے اوپر کٹھارہ گھات کر کے ان کو پوری طریقے سے بیچین کر دیتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آج دیش کے اندر حالات ہیں یہ بہت اچھے ٹھیک نہیں ہیں دیش کے بھوشے کے لیے ارتھوہ وستہ پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے آپ دیکھیں گروت ریٹ جہاں پر اگر میں کہوں کہ ڈاکٹر منمون سنگھ جی کے ٹائم پہ جب کانگریس کی سرکار تھی تو ہمارا پندرہ پرسنٹ گروت ریٹ تھا آج وہ مائنس ون پہ ہے جب ڈاکٹر منمون سنگھ جی دیش کے پردان منتری تھے اس وقت کے اندر ہمارا ایکسپورٹ کلائمیکس پہ تھا ہمارے پاس بھی فورن کی کرنسی بے انتہا یہاں پر آ رہی تھی دیش کے اندر آج ہمارا ایکسپورٹ مائنس میں اور ایمپورٹ زیادہ ہو گیا جہاں پر جس دیش کے اندر ایکسپورٹ کم ہو جائے اور ایمپورٹ زیادہ ہو جائے اس کا مطلب اس کی ایکنومی پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے آج وہ ہی دیش کے حالت تو ان سب مددوں سے الگ ہٹ کر یہ جو وارداتے ہوتی ہیں اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کارکرام آپ نے رکھا سنیل جی اور وینڈی علی بھائی اس طریقے کے کارکرام ہمارے کو جلہ کے اس طرق پر بھی لے کے جانے چاہیے ابھی مجھے یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے کراری کے ان کا فورن آیا ہے کہ وہاں پر ایک مولانا صاحب کے ساتھ میں اس طریقے کی واردات ہو ان کے ساتھ میں بدتمیز ہی کی خیر ہمارے وہاں پر لوگ تھے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے وہاں پہنچے وہاں پہ پولیس میں بات کی لیکن ہمارے کوئی ان سب چیزوں کے لیے بھی کانگریس پارٹی کے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پریشر بنائے کہ اس طریقے کا کوئی کانون کے سرکار لے کر آئے موم لینچی کے خلاف اور اس طریقے کی وارداتوں کے خلاف تاکہ دیش کے اندر لوگ پیار محبت سے اور آپسی سوہارت کے اندر رہ سکے جی سکے آپ نے مجھے یہاں پر آمنتریت کے اس کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بہت بہت دھنیوار اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے